اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیز زہمار اور میں ہوں محروق شہریار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین پاکستان کا ثابت قدم ساتھی کترہامی اور آئرن برادر ہے دونوں ممالک امن و استحکام اور ترقی کے لیے شانہ بشانہ کھڑے رہے آر ایسس کی ہندوت و ذہنیت اقلیتوں پر ظلم علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے وزیراعظم کی چینی صدر سے ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے ملاقات میں خوشگوار، ماحول اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اپ ڈیٹ ساسی کر لیتے ہیں سما کے نمائندے ابباز شبیر ہم آئے ساتھ ہوں گے ابباز بتائیے کہ اعلامیہ میں مزید کیا ہے دیکھیں ایک بہت اہم ملاقات تھی وزیراعظم عمران خان کی چینی صدر شی جنگ پین سے اکتوبر دوہزار انیس میں وزیراعظم کے دورہ چین کے بعد دونوں رہنماوں کی یہ پہلی ملاقات کی دونوں رہنماوں نے پاک چین دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا دونوں رہنماوں نے خوشگوار ماحول میں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا وزیراعظم عمران خان نے بیجنگ میں چوبیسے علمپک سرمائی کھیلوں کی کامیاب ازبانی پر چینی قیادت اور عوام کو مبارک بات دی وزیراعظم نے چینی نئے کمری سال پر نئے خواہشات کا بھی ظاہر کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ چین پاکستان کا سابق قدم ساتھی کٹر ہامی اور آئرن بردر ہے پاکستان اور چین کے درمیان تعاون پر منبی شراکتداری نے وقت کی ازبانشوں کا مقابلہ کیا دونوں ممالک امن استقام ترقی اور خوشحالی کی مشترکہ و مہنگوں کو حملی جامعہ پہنانے میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں وزیراعظم نے چینی صدر کو پائیدار ترقی سنتی ترقی ذرعی جدیدکاری اور علاقائی رابطوں کے لیے اپنی حکومتی پالیسیوں سے بھی آگا کیا پاکستان نے سی پیک کی عالا میار کی ترقی سے بہت فائدہ اٹھایا ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں بڑھتے ہوئے پولرائیزیشن سے عالمی ترقی اور ترقی پذیر ممالک کو سنگین خطرات لاکھ ہیں موسمیاتی تبدیلی سید کی وبائی امراض اور بڑھتی ہوئی عدم مصابات نابل تصفیر چیلنجز ہیں ان چیلنجزیں صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تمام اقوام کے تعاون کے ساتھ ہی نمٹا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالب پر روشنی ڈالی آر ایس ایس کی ہندوتوہ ذہنیت ہندوستان میں اقلیتوں پر ظلم علاقائی امن و استحقام کیلئے خطرہ ہے وزیراعظم یہ بھی کہا کہ بھارت میں تیزی سے پھیلتی عسکریت پسندی علاقائی استحقام کو نقصان پہنچاری ہے جبکہ پاکستان اور چین کے درمیان شراکتداری خطے میں امن و استحقام کی حقاقی ہے وزیراعظم نے چینی صدر کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی ہے دونوں رینماوں نے نئے دور میں مشترکہ مستقبل کیلئے پاک چین کمیونٹی کی تعمیر کے عظم کا بھی آدھا کیا ٹھیک ہے تفصیلی طور پر عباس آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ وزیراعظم شیخ رشید احمد نے حضب اختلاف کو چیلنج دے دیا کہتے ہیں اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائے یا لانگ مارچ کرے اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن اپنی سیاسی موت مرنے جا رہی ہے ہمیں گھر بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں یہ مو اور مسور کی دال پیپلز پارٹی اور نون لیک کی ملاقات پر سربرا پی ڈی ایم پر تنقید بھی کر دی کہا مولانا صاحب کل آپ کو انہوں نے مکھی کی طرح نکالا ہے بولے بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دے رہا وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے یوم یقجیتی کشمیر پہ اپوزیشن ہے انہوں نے مزید انتشار اور خلفشار کی باتیں کی اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن اپنی سیاسی موت مرنے جا رہی ہے فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دیں گے فضل الرحمان صاحب کل آپ کو انہوں نے مکھی کی طرح نکالا ہے پہلے ہی اسطیفے دے رہے تھے اسطیفوں سے بھاگے پھر یہ لانگ وارچ پہ آ رہے تھے منی لانڈرنگ کرنے والے اور فیٹیف کے اثر مجرم گوگر اکٹھے ہو کے آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جناب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے جہاں آدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لائیں کوئی سی کانفرنس بھی ہے ان کو پہلے میں نے کہا تھا تاریخ بت لے اب میں کہتا ہوں مت بت لو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر بھی دیں گے جناب یہ موہ اور مسلم کی دات انڈیا جو ہے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں جانے دے رہا میرے نوٹس میں ٹی ٹی پی سے کوئی مذاکرات کا مجھے علم نہیں ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ سماکی خبر کا اثر مولانا فضل الرحمن کے بھائی زیاور رحمان کو انتخابی مہم چلانا مہنگا پڑ گیا ہے الیکشن کمیشن نے زیاور رحمان کے خلاف کارروائی کے لیے چیف سیکیٹری خیبر پختونخواہ کو خط لکھ دیا ہے زل کرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے زل کرنین کیا لکھا گیا ہے خط میں آجے کے الیکشن کمیشن کی جانب سے چیف سیکیٹری کے بیکی کو خط لکھا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ زیاور رحمان جو کہ ایک سرکاری افسر ہیں اور ملانا فضل رحمان کے بھائی ہیں انہوں نے ایک کفیل نظامی نامی جو ایو آئی کے تحصیل میر کے ڈی اے خان کے امیدوار ان کے نا صرف جلسے میں شرکت کی بلکہ ان کی اندخابی مہم میں حصہ لیا جو کہ قانون کی سریعن خلاف فرضی ہے کیونکہ کوئی بھی سرکاری افسر قانون کے مطابق کسی اندخابی مہم میں شرکت نہیں کر سکتا اس لئے چیف سیکیٹری کو ادائیت کی گئی الیکشن کمیشن کے جانب سے کہ قانون کے مطابق زیور رحمان کے خلاف کاروائی کرے کہ اس کی ریپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کی جائے جے بہت شکریہ تفصیلات کیلئے آپ کا لفظی گولہ باری بہت ہوئی اب باری ہے گھسیٹنے کی شہباز گل کا شریف زرداری ملاقات پر رد عمل کہتے ہیں دعوت کا مقصد ایک دوسرے کو گھسیٹ نہ تھا شہباز شریف نے عاصف علی زرداری کو گھسیٹ گھسیٹ کر کھانا کھلایا گھسیٹ نہ تھا پیٹ پھارنے تھے کال لینوں نے جس طریقے سے گھسیٹ گھسیٹ کے شہباز شریف صاحب نے پہلے گھسیٹ کے سیلڈ ڈال کے دیا پلیٹ میں پھر زرداری صاحب کو وہاں سے آگے گھسیٹا تو آگے مٹن کورما تھا وہ ان کی پلیٹ میں ڈالا ساتھ ان کے بیٹے نے گھسیٹا زرداری صاحب کو اور اگلی جو ڈش تھی وہ منچورین تھی وہ ڈالی پھر تھوڑا سا مریم صاحبہ نے بھی دھکا مارا کے اور گھسیٹ نہ اس بدبخت کو آگے تیتر بھنے ہوئے تھے وہ ڈالے ان کی پلیٹ میں ان کو کرسی پہ بٹھایا انہوں نے کھانا شروع کیا پھر گھسیٹ کے ایک بندے کو لا کے انہیں کولڈرنگ دی پھر گھسیٹ کے ان کے لیے میٹھا بھی ڈال کے لائے تو یہ جو آپ نے جس طریقے سے انہیں کل گھسیٹا ہے اے سانوی گھسیٹ لیا کرو اس طرح اور اہدے لطا تمام ہوا سروں کی ملکہ لطا منگیش کر دنیا سے رخصت ہو گئیں لطا جی کرونا کے باعث ایک مہینے سے آئی سیو میں زیر علاج تھی انہوں نے کئی دہائیوں تک آواز کا جادو جگایا گلوکاری کے کریئر میں چھتی سے زائد زبانوں میں سات ہزار سے زائد گیت گائے ہندوستان میں دو روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ آخری رسومات سرکاری سطح پر ادا کی جائیں گی آپ کو بتائیں کہ بھارت کے مشہور گیت نگار گلوزار کو بھی لطا منگیش کر کے بچھر جانے کا بہت افسوس ہے سماسے خصوصی گفتگو میں گلوزار کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کی موسیقی کی سب سے بڑی آواز چلی گئی موسیقی کی سب سے بڑی آواز دوستان اور پاکستان کی وہ دونوں ہی کی طرف سے چلی گئی کیونکہ یہ تو مشترکہ آواز ہے آرٹ کی آواز ہے موسیقی کی آواز ہے اور ایک صدی پوری سنتے رہے ہیں پوری صدی کی آواز تھی اس کا افسوس اور تکلیف اور صدمہ تو سب کو آئے وہی ان کی آواز سے ملا کرتا تھا اور سب تک جاتا تھا آج بھی وہاں بھی اور یہاں بھی لوگ ان کے گانے کو گلاتے ہیں گاتے ہیں بلکہ میں عرض کروں کراچی میں سلطان عرشد صاحب رہتے ہیں ان سے ضرور بات کی یہ بڑا پرانا رشتہ ہے ان کا اللہ تعجی کی آواز سے اور سلطان عرشد صاحب کا میرا خلاف معلوم کر لیں گے ہم کیوئی پہ کام کیا کرتے تھے اس سے جوڑے ہوئے تھے اس سے رات کا تھا لیکن لطا جی کی آواز تو میں نے لکھوان نہیں آواز گئے صرف ہماری سہوٹھ ایسیا ہی کی نہیں باہر کے بھی اور تقریباً ہر ہر زبان میں کہا ہے انہوں نے جو ہماری سب کانٹینٹ کی جو ہماری سب کانٹینٹ کی جتنی زبانیں ہیں سبھی میں کہا ہے چھتیز زبانوں میں جانے کہا چکے ہیں جنرس برخلوس حمل مخلص میں آپ کو یہ بات ارش کروں کہ ہمارے جو ایک موسیقار ہیں وشال ہر زواج اگر آپ آپ سوا کے دوں کہ وہ پہلی بار ان کے ساتھ جانا ریکارڈ کرنے لگے تو بہت نروز تھے اور انہوں نے کہا جو میں بہت نروز محسوس کر رہا ہوں تو وہ ہسپونی کہنے لیں گے وشال تم مجھے نیو کمر سمجھ کے سکھا دو گانا میں کہا دوں گا بڑی موڈیسٹی کی بات ہے انکسار کی بات ہے اسی طرح کی شخصیت بہت بڑی شخصیت اور لطا پاکستان کی بہو بننا چاہتی تھی مگر استاذ سلامت علی خان کہتے تھے ہماری محبت سے دونوں ملکوں کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں محبت کا تعلق ملکوں کے تعلقات پر قربان کرنا ہوگا یوں شادی نہ ہو سکی اور سرد کے اس پار لطا کی تمنہ رہی کہ اڑ کر لاہور پہنچ جائیں اور سرد کے اس پار سلامت علی خان یہ گانا گنگنا کر آنسو بہاتے رہے کہ لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو اس حسین روایت کے راوی صحافی سرور بیڈ نے سماسی گفتگو میں مزید کیا بتایا آئیے سنتے ہیں یہ بات جو ہے بہت لوگوں نے بہت جرنلسٹوں نے نہ شیئر کیا نہ لکھیا ہے اور نہ ہی لطا منگیشکر صاحبہ نے کسی سے زیادہ شیئر کی استاد سلامت علی خان صاحب جن سے پسندیدگی کی بات بھی ابھی کی جارہی ہے اور مجھ سے انہوں نے شیئر کیا کہ لطا منگیشکر اور ان کے درمیان محبت تھی عشق تھا اور دونوں استاد سلامت خان اور لطا منگیشکر صاحبہ شادی کرنا چاہتے تھے میں نے پھر استاد سلامت خان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ شادی کیوں نہیں کی یہ تو بہت یہ بہت بڑی بات تھی اور آپ نے یہ کیوں نہیں کیا استاد سلامت خان صاحب نے کہا کہ دیکھئے پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں سیاسی وہ کبھی بھی اچھے نہیں رہے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ شادی لطا جی سے اس لیے نہیں کی کہ دونوں ملک کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے نصیر آباد بلاول بھٹو زرداری جلس آیام سے خطاب کر رہے ہیں کیا حق کا جدو جہد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جدو جہد میں ہمیشہ صفحے اول کا کردار ادا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ایک سازش ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں لوئر اپریڈین کو اپنا پانی کا حق ملنے سے محروم ہن ہونے سے خطرہ تھا تو شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے کول دی پورے ملک کو موبلائز کیا اور پنجاب اور سندھ کے بورڈر پہ دھرنا دی اس سازش کو ناکام کیا اس سازش کو ناکام کیا اور ہم ہمیشہ اس سازش کو ناکام کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس ملک میں بلے بڑے قوتیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ سندھ اور بلوچستان کو آپس میں لرواتے رہیں گے تو پھر نہ سندھ کو پانی ملے گا نہ بلوچستان کو پانی ملے گا انشاءاللہ اللہ ہم مل کے کام کریں گے ہم ایک ہو کے آپ کو اپنے حقوق دلوائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ کو پانی ملے گا تو بلوچستان کو پالی ملے گا تو ہمیں مل کو جدو جہد کرنا پڑے گا مل کے محنت کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں اپنا حقوق دیا جائے ہم نے ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہم اپنا حق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اپنا حق چھیننے بھی جانتے ہیں قائد عوام نے اس ملک کو جو آئین دیا اس آئین کے تحت صوبہ بلوچستان کو سارے صوبے کو حقوق دلوائے دیئے گئے تھے اپنا زمین کے مالک بنائیں اپنے مالی وسائل کے مالک بنائیں مگر ایسے کچھ لوگ ہے موجودہ حکومت ہے جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مانا چاہتے ہیں سارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مانا چاہتے ہیں میں ان کو اتو کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 1973 کا آئین ہے یہ ریاست اور اس ملک عوام کے درمیان ایک معایدہ ہے اس آئین کے مطابق ہر شہری اور ہر صوبہ کا اپنا حق ہے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھے جب شہید موطرمہ بن ازیر بھٹو حکومت میں آئیں تو شہید بی بی نے بھی اس علاقے کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی شہید بی بی کی خواب تھی کہ یہ اس علاقے کے عوام کو نہ صرف بجلی پہنچایا جائے مگر مفت بجلی پہنچایا جائے یہ شہید موطرمہ بن ازیر بھٹو کی خواب تھی افسوس کے ساتھ آج تک یہ خواب پورا نہیں ہو سکا آپ میرے ساتھ مل کے جدو جہد کریں گے انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ جدو جہد کریں گے محنت کریں گے تو جیسے ہم نے دھر بارکر کے عوام کو اسلام کوٹ کے عوام کو اپنا کوئلہ سے ہم نہ صرف بجلی پیدا کر رہے ہیں فیصلہ بعد تک وہ بجلی ہم پنچا رہے ہیں مگر ان یونین کاؤنسل کے ان اسلام کوٹ کے ان دھر بارکر کے جو یونین کاؤنسل ہیں جہاں سے وہ کوئلہ نکلا ہے ہم نے وہاں کے عوام کو اس کوئلہ کے منصوبہ میں بھی منصوبہ میں بھی حصہ دیا ہے تاکہ جب وہ منصوبہ منافع بنائے گا تو اس علاقے کے عوام کو اس منافع سے اپنا حصہ بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تے کیا ہے کہ اس اسلام کوٹ اور تھر پارکر کے عوام کے لیے جو غریب عام آدمی ہیں جو کم بزجلی استعمال کرتے ہیں یہ ان کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے مفت پہنچایا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہاں نصیر آباد میں شہید موطرمہ بین عزیر بھوٹو کے پاور پروجیکس بنائیں گے تو آپ کو بھی اس قسم کے فسیلیٹیز پہنچانا چاہتے ہیں شہید موطرمہ بین عزیر بھوٹو نصیر آباد کے عوام سے بہت پیار کرتی تھی شہید موطرمہ بین عزیر بھوٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام ہمارا لڑکانوں والوں کے آپ پروسی ہے آپ ہمارا پروسی ہے اور آپ جانتے ہو کہ پروسی کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھوٹو نے اپنی شہادت کے ساتھ دن پہلے یہاں بلوچستان میں تھی اور راستے میں سادق عمرانی صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ وہ عید کے دنوں تھے وہ عید کے دن تھے تو شہید بی بی کو دبائی سے ہم فون کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کب عید گزارنے پہنچ گے تو شہید مہدرمہ بن عزیر بھوٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام میں میرے بچے ہیں نصیر آباد کے عوام بھی میرے خاندان کیسے ہیں میں نصیر آباد کے عوام بلوچستان کے عوام اس بار اپنی عید گزاروں گی یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ سیاست سے گہرا تعلق ہے یہ ہمارا جو تعلق ہے انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی تعلق ثابت ہوگا اور ہم جو مل کے جد اجہد کرنے جا رہے ہے جب اللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا ہمیں موقع دیں گے تو ہم دن رات محنت کر کے دن رات کر اپنے بلوچستان کے عوام کو اپنے حق پہنچ جائیں گے نصیر آباد کے عوام کو ان کا حق پہنچ آئیں گے اپنے پروسیوں کو ان کا حق ہم ضرور پہنچ جائیں گے آپ جانتے ہو اس لیے کہ آپ ہمارے بہت ہی نزدیک رہتے ہو کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیک آباد میں جیک آباد انسٹیٹ او میڈیکل سائنس کھرا کر سکتی ہے اگر ہم خیر پور میں گمبر انسٹیٹ او میڈیکل سائنس کھرا کر سکتے ہیں جہاں دل کا مفتلاج ہو لیور اور کڈی کا مفتلاج ہو کینسر کا مفتلاج ہو بون میرو ٹرانس پلانٹ کا مفتلاج ہو اگر میں سکھر میں نائی سی وی ڈی کا برا برا ادارہ کھرا کر سکتا ہوں جہاں مد بھر کے عوام کے لیے دل کے علاج مفت ہو تو اگر میں لرکانوں کے عوام کے لیے سائی ایو ٹی کا فسیلیٹی دلواز سکتا ہوں نائی اس قسم کا سہت کا نظام ہو جو عالمی اداروں سے مقابلہ کر سکے اور کسی کارڈ کی ضرورت آپ کو کسی کارڈ کی ضرورت نہ ہو آپ کے گھر کے دروازوں پہ میں اس قسم کا ادارہ بنا ہوں جو آپ کا مفت علاج کروائے اگر میں آپ کا بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ دور کر سکتا ہوں اگر ہم مل کے اپنا پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں آپ کا ذرائع میں شد بھی کھرا ہوگا تو انشاء اللہ آپ کا مستقبل روشن ہوگا آپ کا معاشی ترقی ہوگا یہاں کے عوام کا فائدہ ہوگا یہ قائد عوام کا خواب ہے یہ شہید کر آپ کو یہ حق پہنچانا پریں گے ہم نے ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے غربت کا مقابلہ کیا ہے قائد عوام کا دور ہو شہید موطرمہ بین عزیر پھٹو کا دور ہو صدر زرداری کا دور ہو تو ہم نے غربت کا مقابلہ کیا جو نظریہ قائد عوام نے ہمیں دیا تھا کہ اس ملک کی عوام کی قسمت میں نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے اسی مشن پہ ہم محنت کر رہے ہیں ناجوا نسل پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے عوام کی مشکلات میں کمیل آنے کی کوشش کریں گے بلاول بھٹو زرداری نسل آباد میں جلسے عام سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی